نمشکر مہدیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس کے ٹاکس سال دو ازار باویس کا پہلا والا ویکنڈ کا بار جس میں تقریباً چالی سے پہتالیس منٹ تک دھرم جی آئے تھے انہیں ٹریبیٹ دیا گئے ڈانس وغیرہ ہوئے شولے کا سین ریکریئٹ کر آیا گیا بھاڑتی نے پھوڑ پنتی اور یہ تھرڈ کلاس ٹائپ کی حرکتیں کری اور دھرم جی کا جو دھرم ویر والا جو آفتار تھا وہ ان کی سکڑ والی جو پوشاکتی وہ پہنا دی گئی پرتیق کو اور عمر کو ان کے بیچ میں پنجا لڑانے کی جبردست کمپٹیشن ہوتی ہے جس میں عمر ریاض آرام سے دو زیرو سے جیت جاتا ہے پرتیق کو پٹھگنی دے دیتا ہے اوہ ویسے عمر اور پرتیق یہ کوسٹیم لینے سٹور روم میں گئے تھے نا اور سٹور روم میں جانے کے لئے سلمان کھان نے بولا تھا لیکن سلمان کھان نے تو بولا تھا کہ آپ لوگ جو کرتے ہو آپ خود کرتے ہو ہم لوگ آپ سے کچھ نہیں کرواتے اب یہ بات میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ سلمان کھان نے اسے اپیسوڈ میں بول دیا ہے کہ بھئیہ اس چیو میں جو بھی ہوتا ہے اچھا برا وہ سب آپ ہی کرتے ہو ہم کچھ نہیں کرواتے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید بگ بو سے چھٹی لے کر کہ پرتیق اور عمر دونوں گئے ہوں گے ٹیلر کے پاس ماسٹر جی ہماری سکیٹ بنا دے کیونکہ ہمیں ویکنڈ پر پنجھا لڑانا ہے دھارم جی کے انداز میں ان سب کو سائیڈ میں رکھا ڈائیٹ مددے کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو کنٹسٹینٹ ہے وہ مددے کی بات نہیں کرتے اتنا گھوماتے ہیں پہلے شیٹ ٹھیک کرے گا کوٹ ٹھیک کرے گا یہ کرے گا سر میں وہ سر یہ وہ ارے بھائی ڈائریکٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنی چاہیے یہ آج تو عمر ریاست کے پاس اتنا بڑیا موقع تھا اپنا پوائنٹ پروف کرنے کا جب سلمان نے سے پوچھا تھا کہ تم نے تیجا کے بارے میں ایسا کیوں بولا تھا کہ میکرز تیجا کو نہیں نکالے گی عمر سر وہ سیدھا بولتا نا یار کہ سر یہ میڈیا آئے تھی میڈیا والے خود کہہ کے گئے کہ تیجا کچھ نہیں کرتی ہے وہی میڈیا والے اس تیجا کو ٹاپ 5 میں لے کر کے آگئے تو ہم کو اتنے بیوکوف تو ہم ہیں نہیں نا دماغ میں اتنا بھوسا تو نہیں بڑا ہے سیدھا سیدھا ہم کو دیکھ رہا ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر رہی ہے اس کو آپ ٹاپ 5 میں رکھ دیتے ہو لیکن اگر ہم کچھ بولتے ہیں تو پھر باوال ہو جاتا ہے جتنے مہمان آئے فارا خان وغیرہ سب آکے بول گے کہ تیجا تو کچھ نہیں کر رہی ہے لیکن پھر بھی وہ ٹاپ 5 میں ہے تو پھر یہ سب کیا ہے سر اور جس طرح سے آج یہاں سلمان خان باتیں کر رہا تھا پتہ نہیں کیوں لیکن پرسنلی مجھے ایسا لگا کہ جو پوائنٹس میں اکثر ہائیلائٹ کرتا ہوں کہ یہاں منیمم گیارنٹی ہوتی ہے کانٹریکٹ ہوتا ہے پریولیج ہیں اور کیسے یہاں پر سلمان خان ان ساری چیزوں کو کہیں نے کہیں ڈینائے کر رہا تھا یا پھر ان چیزوں کو تھیوری کا نام دے رہا تھا اور یہ کانٹسٹینٹ سپیشلی شمیتہ اور پرتیق کا مو دیکھنا تھا پرتیق نے تو کیا بولا سر یا کسی کو ایک ویک کی بھی گیارنٹی نہیں ہے سر یہاں سب کمانا پڑتا اور شمیتہ کے تو ایکسپریشن ایسا لگ رہے تو او مائی گوڑ یہ کیا بول رہا ہے یہ ایم جی اور کانٹریکٹ یہ ہوتا ہے کیا اب جس طرح میں کلرز کو اچھے سے سمجھتا ہوں کہ وہ کب کب کیا کیا کر سکتے ہیں اسی دن کے لیے میں نے بگ بوس او ٹی ٹی کے کچھ کلپس رکھے ہوئے ہیں اور انسٹرگرام پر میں نے شیئر بھی کر رہا تھا بگ بوس او ٹی ٹی کے ٹائم پر جہاں یہ شمیتہ جو آج ایسے ایکٹنگ کر رہی تھی اچھا کانٹریکٹ اور یہ بات جو تھی نہیں یہ فرس یا سیکنڈ ویک کی تھی اور ہم نے فنالے ویک تک دیکھا تھا شمیتہ اور راکش کو ڈے ون سے یہ لوگ آئے تھے اور فنالے این فنالے کے دن تک یہ لوگ تھے اور ایسے میں سلمان خان کے سامنے سب مونڈی ہلا رہے تھے کانٹریکٹ ایسے کچھ نہیں ہوتا تو سمبہ ناکپال بغیر کچھ کرے ایسے کیسے ٹک گیا وہ جائے بانوشالی جس کو ایک بھی ٹاسک پلے نہیں پڑھتی تھی اتنے سمجھ تک اپنے اس کو رکھا کھلایا اور یہ سلمان خان بار بار یہ لوگ جتنا مطلب چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں چیزیں اپنے اب اتنی زیادہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں اور یہ کنٹرسٹینڈ یہ پرتیق بول رہا تھا ایک ویک بھی نہیں یہاں کسی کو گیارنٹی نہیں ہے یہ ایسے باتوں کو ڈیفینڈ کر کے سلمان خان خود کئی نہ کئی میکرز کی پول پٹی کھول دیتا ہے اور آج تو اس نے بول بھی دیا کہ مجھ سے سوال مت کرو مجھے فیڈبیک ملتا ہے مطلب اندر سے میکرز سلمان کو کیا بولتے ہیں آج کئی نہ کئی سلمان نے بتائی دیا کہ اس کو فیڈبیک ملا ہے وہ اسی حساب سے بولے گا سوال مت کرو لیکن ہم نے شمیتہ شٹی کا دیکھا کہ شمیتہ شٹی کا ریلیشن ہے اس کے سلمان کے ساتھ تو شمیتہ شٹی جو ہیں انگریزی میں کوشن کر سکتی ہیں اور اگر شمیتہ کی بات نہیں ہو رہی ہے ان جنرل بات ہو رہی ہے تب بھی شمیتہ شٹی بیچ میں کود سکتی ہیں ٹبوگ سکتی ہیں اپنا پوائنٹ پروو کرنے کا انہیں پورا ٹائم ملتا ہے لیکن باقی کنٹسٹینٹ کو اتنا ٹائم نہیں ملتا باقی کنٹسٹینٹ اگر پوائنٹ پار آکے بات کرنا چاہے تب ہی نہیں نہیں ہم کو سننا ہی نہیں ہے سننا ہی نہیں ہے بیسکلی جب یہ سلمان خان اترنگی باتیں کر رہا تھا اور یہ سارے کنٹسٹینٹ اسپیشلی شمیتہ اور OTT والے جو ہیں یہ جو مونڈی ہلا رہے تھے ایسے ایسے کر کے ان سب کو دیکھ کر میرے دماغ میں دو ہی تھوٹس چل رہے تھے پہلا کوئی اتنا غلط کیسے ہو سکتا ہے اتنا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے اور سلمان کو دیکھ کر واہ کیا ایکٹنگ کر رہا ہے واہ کیا ایکٹنگ کر رہا ہے راکھی ساونت سنچالک بن کر اگر ٹاسک رد کر آئے ہم کو اس بارے میں بات ہی نہیں کرنی ہے انفیر فیر کی ڈگری پر ہم جا ہی نہیں رہے ہیں ہمیں اس بارے میں بات ہی نہیں کرنا ہے لیکن کنٹسٹینٹ نے اگر ٹاسک رد کر آ دی تو تمہاری ہمت کیسے ہو گئی کرن کندرہ تم تو فیر انفیر کی پی پیڑی بجا رہے تھے سلمان خان کی اسی طرح کی جو باتیں ہیں وہ اسے وشد چوتیا ثابت کر دیتی ہیں اور ثابت ہوتا ہے کہ وہ میکرز کے جو فیڈبیک ہے بس اس کو پبلک میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے سلمان نے ایک بھی اپیسوڈ نہیں دیکھا یہی سلمان خان جب راکھی ٹاسک رد کر رہا ہے تو کچھ نہیں بولتا ہے لیکن کنٹسٹینٹ سے بولتا ہے کہ تم لوگوں نے ٹاسک رد کر رہا ہے ایک طرف سلمان خان بولتا تھا کہ آپ لوگ اپنے لئے کب کھیلو گے وہیں یہ کنٹسٹینٹ جب اپنے لئے کھیل رہا ہے بھائیہ ایسا ہے کہ ہم ٹکٹ ٹو فینالے کسی کو خیرات میں تو دے نہیں دیں گے آفٹرال ہم بھی یہاں پر آئے ہیں تو اپنے لئے ہی تو کھیلنا ہوا جب پرتیق نشانت نے وہ ٹاسک رد کر رہا ہے تب تو کچھ نہیں بولا گیا کیونکہ راکی ان کی ٹیم میں تھی ان کی ٹیم کے لئے کھیل رہی تھی تب کچھ نہیں بولا گیا تو یہاں سلمان خان کیا کھیلنا چاہتا تھا اس کو شاید خود کو سمجھ میں نہیں آیا وہ ایسے مکڑ سالے میں خود فس گیا دوسروں کے لئے وہ جال بون رہا تھا کہیں نہیں کہیں وہ اس جال میں خود ہی علج گیا ایک طرف بول رہا تھا کہ آپ لوگ ٹاسک کو سیریسلی نہیں لے رہے ہو ایک طرف بول رہا تھا کہ آپ لوگ اپنے لئے کب کھیلو گے جب اپنے لئے کھیلنے والے لوگوں نے وہ ٹاسک رد کرائی کیونکہ بھائی یہ تو کوئٹ نیچورل ہے کہ میں کیوں کسی کو خیرات میں ٹکٹ ٹو فینالے دے دوں کیوں اپنی کورسی کسی اور کو دے دوں ضائع طور پر ایک منٹیلیٹی ہوتی نا کہ ہم نہیں تو کوئی نہیں لیکن یہاں سلمان خان کو یہ بھی کہنا تھا کہ آپ لوگ اپنے لئے کھیلو لیکن اپنے لئے کیوں کھیلے کسی اور کو آگے بڑھا واہ بھائی پھر اگر ایسا ہوتا تو سلمان خان کا سٹیٹمنٹ یہی ہوتا کہ اپنی ٹروفی بھی کسی کو دے دوں گے کیا یہاں آپ اپنے لئے آئے ہو یا پھر بڑا دل دکھانے آئے ہو یہاں پر دیان دینے والی بات یہ ہے کہ یہ وہ سلمان خان جو کچھ ویک پہلے تک کہہ رہے تھے کہ بھائیہ یہ بڑا دل ہونا یا پھر دوسرے کی کیر کرنا یہ باہر کی دنیا میں ٹھیک ہے بگ بوس میں ان چیزوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے بگوز بگ بوس میں ایسے موقع آتے ہیں جہاں آپ کو سیلپش ہونا پڑتا ہے تو یہاں پر اگر کرن کندرہ سیلپش ہو گیا اپنے لئے اس نے تاسک رد کر آئی تو وہ غلط کیسے ہو گیا بھائی سب کل کو تو آپ بول دوگے کہ بھائیہ تم اگر اپنے لئے نہیں کھلو گے تو کس کیلئے آئے ہو گیا کسی اور کو جتا نے آئے ہو گیا تو یہاں سلمان خان بہت زیادہ کنفیوزڈ تھا اور وہ کنٹسٹنٹ کو اور زیادہ کنفیوزڈ کرنے کے چکر میں خود کو ہی سب سے بڑا کنفیوزڈ ثابت کر گیا اس کو خود کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہے کیا رہا ہے بھائی اور اب میکرز کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو چار نئے چیلنجرز لے کر کہ آ گئے ہیں وشال آدیتے سنگھ کو وہ ببیتہ جی کو وہ ناغن کو اور ایک اور کون ہے اور وہ اچھا پارس کی ایکس گلپرینڈ اب ان چار میں سے وشال آدیتے سنگھ تو بگ بوس تیرا میں آ بھی چکا ہے لیکن آکانک شا اور یہ ببیتہ جی جو منمندتہ نام ہے ان کا اور یہ جو ناغن یہ بھی کہیں نہ کہیں یہاں پر ایک آڈیشن چھوٹا سا آڈیشن دینا ہے تاکہ اگلے سیزن میں آنے سے پہلے تھوڑا سا پریکٹس سیشن ان کو یہاں پر مل جائے خیر یہ جو نئے چار چیلنجرز آ رہے ہیں ایم شور یہ اپنے مند سے ہی آ رہے ہوں گے یہ خود بگ بوس کے دروازے پر ہڑتال کھرنے کرے ہوں گے کہ ہم کو بھیجو ہم جانا چاہتے ہیں کیونکہ سلمان خان نے تو یہی بولا کہ میکرز کچھ نہیں کرواتے ہیں آپ لوگ خود کرتے ہو آپ لوگ خود ایک جیسے کپڑے لے کر کے آتے ہو آپ خود جاتے ہو کمپیٹر میں ٹائپ کرتے ہو کچھ ٹاسک میں کیا کیا کرنا ہے اس کا پرینٹ آؤٹ لاتے ہو پھر اس پرینٹ آؤٹ کو فائل میں لگاتے ہو پھر آپ خود ہی جا کے گھنٹی بجا دیتے ہو پھر یہ خود مائک پر جاتے ہیں بولنے کی بھئی یہ ٹاسک یہ ریلیٹیڈ پڑچی رکھی ہے وہ خود آ کے پڑو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ سلمان خان جتنا چھپانے کی کوشش کرتا ہے یہ خود ہی میکرز کی سکرپٹ کو جب وہ ایکسپوز کر دیتا سلمان خان نے یہاں پوچھا کہ آپ لوگوں کی ٹاپ 5 کون کون ہیں تو I think کرن, عمر, تیجہ, پرتیق اور چوتھا کون تھا I think پرتی کیا نشان کو ٹاپ 5 میں مان رہے ہو تو پھر آپ ان کے لئے ٹاسک میں کھیلے کیوں نہیں اب اس گدھےڑے سلمان خان کو کوئی سمجھائے کہ پانچ لوگوں کا نام لینا اور ان پانچ لوگوں کے لئے کھیلنے میں زمین آسمان کا انتر ہے یہ تو وہی بات ہوگی نیمی نام لی لیے تو مطلب پروفیو اٹھا کر کے دے دو تو سلمان خان ثابت کیا کرنا چاہتا یہ تو وہی اچھے سا سمجھ سکتا ہے میں ان ساری چیزوں کو جتنا میں سمجھ پایا ہوں وہی چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سلمان خان نے کوئی اپیسوڈ نہیں دیکھا میکرز نے اسے جو فیڈبیک دیا کہ راکی نے جو سنچالن کیا تھا اس پر کچھ مت بولو کنٹسٹن کے اوپر ہی ٹھیک رہا پھوڑ دو اور یہ چیز ہم بار بار دیکھ چکے ہیں خود بیگ بوس کنفیوز ہے اس ویک ہم نے دیکھا تھا کافی بڑے بڑے پرومو میڈویک الیمینیشن میڈویک ایوکشن ہوگا ہوا کیا میڈویک ایوکشن کچھ نہیں ہوا کونسا میڈویک ہوتا بھئی سیٹڈے ایکل سنڈے ویک تو ختم ہو گیا اب آپ منڈے کو کروگے الیمینیشن تو بھی یہ کونسا میڈویک الیمینیشن ہوتا ہے آپ خود باہر سے چار لوگوں کو لے کر کے آ رہے ہو وہ چیلنجرز کو ٹویسٹ لائیں گے یہ لائیں گے وہ لائیں گے تو مطلب آپ خود یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں پھر آپ بول دیتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کرتے ہیں کوئی کونٹریکٹ نہیں ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کسی کے ساتھ انفیر نہیں ہو رہا کوئی پریویلیج نہیں اگر کوئی پریویلیج نہیں ہے آپ کے سامنے شمیتہ شٹے نے ثابت کر دیا کہ ان کو خوب سارا چلا دیا اور آج تو سلمان خان نے تھوڑا بہت گالی گلوج بھی کر دیا کچھ ورڈز کافی میوٹ کیے گئے اور کچھ نہیں ملا سلمان خان کو تو وہ بچکلے مو پھاڑ رہا تھا تو جا کے سو جا مطلب بچکلے کہیں نہ کہیں آج بلی کا بکرا بن گیا اس کو سلمان خان نے تبیہ سے جھاڑ دیا خیر یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد ہم نے دیکھا تیجہ کتنی زہریلی ہے نا سلمان خان نے اسے موقع نہیں دیا تو میں پورے ویک انتظار کرتی ہوئے ہاتھ اٹھا کے رکھوں گی میرے کو بولنے دو بولنے دو آرے بھائی میں صحیح بتا رہا ہوں جس طرح سے کرن کندرہ اس کو جھیل رہا بھائی کرن کندرہ کو ایک آسکر یا گولڈ میڈل مل جانا چیزے وہ تیجہ کو جھیل رہا ہے تیجہ اس طرح اسے زلیل کر رہی تھی اتنا بگ بردر بنا دیا تھا وہ ایک فیک ایکسنٹ بار کے ایسی سی باتیں کر رہی تھی اور وہ ویٹ کرتی کہ کرن کے موہ سے کچھ نکلے کرن نے بولا تھا کہ اپنی نیگیٹیویٹی کئی اور فیلاؤ so I am نیگیٹیویو so that's what you are saying I am نیگیٹیو oh my god you call می نیگیٹیو can I ask بھائی ایسا تریہ چریتر دکھا رہی ہے اور یہ سب ہونے کے بعد واپس سے وہی کمبال میں دنگل پھر ایک بستر مسونا پھر روڈ کر الگ چلے جانا تو کرن کندرہ ثابت کیا کرنا چاہتے بھائی تم ایم ٹی وی کے شوز میں ایک دم کول ڈوڈ سخط لونڈا بنا پھڑتے تھے یہاں تم سے سیدھا سیدھا موہ پہ بولا نہیں جا رہا کی یہ تریہ چریتر کہیں اور دکھانا یہ ٹسوے کہیں اور گھلنا جا کے یہ وومن کارڈ کہیں اور کھلنا جا کے ہم تیرے ہنی ٹرپ میں نہیں آنے والے تو جو کرنا چاہتی تو وہ کرتی ہے میں شمیتہ شٹی وہاں پر واش روم میں اگر بات کر لی تو اس کے گھوڑتے چلے گا کتنی زیادہ انسیکیور کتنی زیادہ یہ جیلیس انسان ہے یہ تیجہ اس تیجہ کے بھی بہت سارے جھنڈو ٹائپ کے فینس آ کے مجھے گیان دینے لگتے ہیں کہ وہ بہت انوسینٹ ہے یہ ہے وہ ہے بچی ہے بچی ہے تو جا کے موہ میں دور دکھ کی بوتل ٹھونٹ دو ڈائی فور جا کے بدلو سالو اگر وہ بچی ہے تو بچی ہے تو پھر بچی کی طرح گھر میں رکھو ایڈلز لوگوں کے شو میں اسے مت بھیجو ویسے یہ تیجہ کیا ہے اور یہ کیا کر سکتی کیا نہیں کر سکتی اس کی جرنی ویڈیو میں ہم نے اچھے سے اس کی پرسنیلیٹی کو ڈیکوڈ کر کے آپ کے سامنے ساری ڈیٹیلز رکھ دی ہیں وہ ویڈیو آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں ویسے یہاں تیجہ کی ہم بات کر رہے ہیں تو تیجہ کے بارے میں سلمان خان نے عمر سے پوچھا تھا کہ عمر تم نے ایسا کیوں بولا کہ میکرز تیجہ کو نہیں نکالیں گے یہاں پر تیجہ کے ساتھ رشمی دیسائی کا بھی ایک ریفرنس نکالا سلمان خان نے کہ رشمی دیسائی اپنے سیزن میں ایک جو فرسٹ فنالے تھا اس میں باہر ہو گئی تھی تو یہاں پر عمر جو کی اس سیزن کو باہر سے اچھے سے دیکھ رہا تھا اسی لیے اس ویڈیو میں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کنٹسنٹ کے دماغ میں کیا ہو کیا جاتا ہے عمر ریاض نے باہر سے سب کچھ دیکھا تھا پوری دنیا نے دیکھا کہ رشمی دیسائی وہ فرسٹ فنالے میں باہر جاتی ہیں along with ڈمبو لینا لیکن ایک ویگ بار واپس آ جاتی ہیں تو کیا یہاں پر عمر ریاض یہ نہیں بول سکتا تھا کہ ہاں سر رشمی دیسائی گئی تھی لیکن کچھ کانٹریکٹ تھے جس وجہ سے وہ واپس آئی تھی اور آپ نے خود نے کہا تھا کہ ایک بار لوگ نکل جاتے تو واپس کیوں آگتے ہیں تو کیوں پبلک کو آپ بیوکو بنا رہے ہو یہ بول کر کہ کانٹریکٹ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا لوگوں کو آپ نکالتے ہو پھر واپس لے آتے ہو تو یہ کیا ہے اسی لیے میں نے بولا کہ میکر سے سے نہیں نکالیں گے نکالیں گے تو پھر واپس لے آئیں گے تو یہ کانٹریکٹ نہیں ہوتا ہے تو اور کیا ہوتا ہے اگر کانٹریکٹ نہیں آپ نے بگگا شیفالی بگا کو واپس کیوں لے کر نہیں آئے اس کا کانٹریکٹ نہیں رہا ہوگا لیکن کلرس میں کام کیا ہے تیرہ سال سے خود رشمی نے بولا کہ پندرہ سال بگ بوس اور تیرہ سال سے وہ کلرس میں کام اگرہ کر رہی ہے تو ایک ریلیشن ہے اسی وجہ سے اسے بگ بوس تیرہ سے نکال کر واپس سے لے آئے اور ابھی پھر سے وائل کارٹ بنا کر لے آئے تو یہ کانٹریکٹ ہے ریلیشنز ہیں ایکویشنز ہیں ڈیلز ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے اسے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اتنی سی بات یہاں پر عمر ریاض کیوں نہیں بول پایا جب یہ بگ بوس تھرٹین کا ریفرنس نکلا تھا بولنا تھا نا یار کی وہ سے نکال لہ تھا پر واپس بھی تو لائے تھے سر یہ چیز آپ کیوں بھول رہے ہو یہ سلمان یا کرن گندرہ کو یا پھر باقی ہاؤس میٹس کو بول رہا تھا کہ کتنی کنوینینٹلی آپ لوگ مدے کبھی بناتے ہو کبھی نہیں بناتے ہو کبھی فیئر کی پیپڑی بجاتے ہو کبھی نہیں بجاتے ہو خود سلمان خان کتنی کنوینینٹلی مدے اگنور کر دیتا ہے راکی کا انفیر سنچالن اگنور کر دیا یہ قدو لینا اور فرشمی بگ بوس تھرٹین میں دوبارہ آئی تھی اس چیز کو تو سلمان نے سیرے سے اگنور کر دیا بس اتنا بولا کہ تم نے فرسٹ فینالے میں باہر چلی گئی تھی یہ وہ یہ کون کی تیرا باپ بولے گا کیکہ واپس سے بھی آگئی تھی اور آخری فینالے تک رہی تھی اس چیز کو یہ چوتیا میٹک سلمان سیرے سے نظر انداز کر گیا سالہ چوتیا خیر تیجہ جتنی جاتا نگیٹیو جاتی جائے گی کہیں نہیں کہ اس کا فائدہ کرن اور عمر کو ڈیفینیٹلی ہوگا اگر یہ تھوڑا سا بدھی کا پریوک کریں اور چیزوں کو اپنے پکش میں کرنے کی کوشش کریں شمیتہ تو پہلے سے ہی ہار مان چکی ہے اور دروازے کھولے تو وہ سب سے پہلے اٹھ کے باہر چلی گئی تب سلمان کیا بولا آپ لوگ اٹھ کر چلے گئے آپ نے پوچھا کیوں نہیں اور یہی سلمان بول رہا تھا عمر کو ہم سے سوال مت پوچھو ہمیں فیڈویک ملائے تو کیسے سلمان یہاں ڈبل سٹینڈر دکھا رہا تھا اور سلمان کے ڈبل سٹینڈر تو ہمیں کل بھی دیکھنوں کو ملائے شمیتہ شٹی کے لئے ویڈیو کال بھی آیا باقیوں کے لئے نہیں آیا شمیتہ شٹی کی ممی شمیتہ شٹی کا بھانجا سب سے بات کرائی گئی لیکن عمر کے لئے بول دیا گیا تکہ پورے محلے کو بولاؤ تو یہاں سلمان خان بار بار ثابت کر چکا کہ وہ خود ڈبل سٹینڈر لے کر کے چل رہا ہے اور جس طرح سے شمیتہ نے کافی زیادہ انگریزی میں بچر بچر کری کافی بار وہ بیچ میں کودی حالانکہ سلمان تھوڑا سا گصہ ہوا تھوڑا فرسٹیٹ ہوا لیکن بعد میں بڑے پیار سے اس نے سمجھانے کی کوشش کری لیکن شمیتہ شٹی بہت زیادہ اوور ریاکٹ کر رہی تھی شمیتہ اور تیجہ دونوں نے ہی بہت ہی زیادہ اوور ریاکٹ کیا ہے اس پرٹیکلر سیچویشن میں شمیتہ کافی زیادہ سینئر ہیں خود کو میچور بولتی ہیں لیکن میں نے ان کے اندر میچوریٹی ب بلکل بھی نہیں دیکھئے وہ بگ بوس اوٹی ٹی میں بھی ایسے ہی ریاکٹ کرتی تھی اور یہاں پر بھی وہ تلکہ تار بنا دیتی پوری بات کو سنتی سمجھتی ہیں نہیں جب آپ اتنے اچھے سے بات کر رہی تھی تو آپ نے مددے کی بات کیوں نہیں کری جب سلمان آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کا ٹون جو تھا وہ کرن کے لیے ویسا نہیں تھا تو شمیتہ شٹی آپ کو تو پورا عدیکار ہے نا آپ تو بول سکتی تھی نا کہ سلمان جب راکی نے کیا تھا تب آپ بھی تو راکی کا سپورٹ کر رہے تھے آپ کی ٹون بھی تو الگ تھی اب یہ کنٹسٹنٹ نے کیا تو آپ کا ٹون بھی تو الگ ہو گیا شمیتہ وہ اس طرح کا سوال کر سکتی تھی لیکن وہیں پر وہ گچہ کھا گی تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ سوال کرنا یا رائٹ جواب دینا شاید کسی کو بھی یاد نہیں رہا ہے یا تو سلمان خان کی پریزنس کی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ ہم کچھ غلط نہ بول دیں but i think یہ reality show ہے سلمان خان جیسے کہہ رہا تھا نا کہ public تک آپ کا opinion پہنچنا چاہیے تو یہ ایک اچھا موقع تھا ایک اچھی opportunity تھی کہ آپ اپنا opinion public تک پہنچا دو loud and clear اب آپ comment کرو اور بتائیں آپ کے opinion جس طرح سے آج کے اپیسوڈ میں یہ گھٹنا کرم جو گھٹت ہوا ہے جس طرح سے سلمان خان نے بھر بھر کے ایک false narrative چلانے کی کوشش کی ہے آپ کا کیا کہنا اس بارے میں comment کر کے آوازشے بتائے گا کہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ شمیتہ اور تیجانے بہت زیادہ over react کیا ہے اور یہ سلمان خان جو contestant کو بول رہا تھا کہ اپنے لیے کھیلو پھر بولتا ہے اپنے لیے مت کھیلو کسی اور کے لیے کھیلو پھر اگر اور کے لیے کھیلتے تو پھر بولتے تم اس کے follower بن گئے ہو اس کو trophy اٹھا کے دے دو گے تو یہاں سلمان خان کچھ اور نہیں چت بھی ان کی پٹ بھی ان کی والا تیور چلا رہا تھا اپنی لاتی اپنی بحس وہ اپنے ساب سے ہاکنا چاہتا ہے یہ آج کے اپیسوڈ کا ایک موٹا موٹا سا لبو لباب نکل کر کے آیا ہے آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کے بھی اپینین اور یدی آپ کو میری باتیں صحیح لگی ہیں باتوں میں لوجک لگا ہے باتوں سے ریلیٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجے گا اور ہو سکے تو سبسکرائب بھی کریں یدی آپ نے نہیں کیا ہے پینڈ ایک بات اور بتائیے گا یہ جو چار لوگ جو آ رہے ہیں چار یہ چیلنجرز کیا آپ کو ان میں کوئی دم لگ رہا ہے یا پھر یہ اونچی دکان پھیکا پکوان والا کونسپٹ ثابت کر کے چلے جائیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کے اپینین آپ نے سمیہ نکالا یہ ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت دھنیواد ڈینکیو سو مچ